بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید زلکہ علی بٹو کے سپاہیوں شہید بی بی سے محبت کرنے والوں شہید عبداللہ مراد آپ کے دل پہ راج کرنے والا اور چیئرمنٹ بلاو البٹو زرداری کے چانے والوں السلام علیکم نارے تطبیر نارے رسولت نارے حاضری نارے بٹو اے قاتل نیرے شہید بابا کو سولہ سال بھی گے اے قاتل تو کل بھی مردہ باتا اے قاتل تو آج بھی مردہ بات ہے عبداللہ مراد کل بھی زندہ بات تھا عبداللہ مراد آج بھی زندہ بات ہے عبداللہ مراد ایک شہید تھا عبداللہ مراد عبداللہ مراد دلوں میں بسنے والا مراد تھا عبداللہ مراد اکتن وقت کا سپاہی تھا عبداللہ مراد عبداللہ مراد اکتن وقت کا سپاہی تھا عبداللہ مراد عبداللہ مراد شہنشاہ جمہوریت عبداللہ مراد عبداللہ مراد دلوں میں مراد کرنے والا تھا جو آج اس بات کی قوائد دے رہے سولہ سال بیٹھ گئے کہا گیا کہ ملیر میں بھی پسپاٹی قتم ہو جائے گی کہا گیا کہ عبداللہ مراد کے وارث ڈھٹ جائیں گے کہا گیا کہ عبداللہ مراد کے وارث پارٹی میں سان نہیں رہیں گے ارے قاتل تو تو مر گیا نومان بھی جوان ہو گیا سلمان بھی جوان ہو گیا کہا گیا ہمیں وہ دوزار چار کاؤچے مارچ یاد ہے جب ہم نے اپنی بابا کا لگتے ہوئے کون میں ہم نے ان سے عید کیا تھا کہ ہم مشکل وقت ہو کڑی وقت ہو آپ کے سبوز یہ ملیر کے جانے والے پیپس پارٹی کو مائنس نہیں کریں گے جو آج اس بات کی قوائد دے رہا ہے میرے شہید بابا آپ کا لگن آپ کا جذبہ آپ کی سوچ اور ذکر آپ نے جس سلم کا عید کیا تھا کہ میں ایک دن شہید تو ہوں گا ضرور مگر میں کہلہ ہو جاؤں گا میر مرتضی بٹو بی نظیر کا بھائی تھا میر شانواز بٹو بی بی کا بھائی تھا اور میں بھی کہلاؤں کہ میں بھی بی بی سہید بے نظیر بٹو کا بھائی ہوں ہمیں سکھ رہے ہیں آپ جہلوں پہ آپ بہنوں پہ آپ ساتھیوں سے کہ آپ نے امیشہ اچھے وقت ہوں یا پڑھے وقت ہوں مگر ٹیس پس پارٹی سے رشتہ نہیں توڑا میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو ملی کے جیلوں اور جیلیوں میں سلام پیش کرتا ہوں جو میرے ساتھ گازی ڈان میں پیدل مار جو عیدِ وفا شہیدِ جمہوریت سے شہید بی بی سے شہید عبداللہ مراز سے شہید ناصر بلوز سے شہید علی طمبن سے محبت عمر جت سے قوضہ محمد آوان سے اور مرور سردوئن سے ان اٹار اکتوبر کے شہداؤں سے ان بارہ مائی کے ان شہداؤں کے ساتھ آج آپ نے ایک شہید کی سپوچ کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں گازی ڈان سے چلتے ہوئے پیدل مارچ آج آپ نے یہ کیا کہ بیڑاول بٹوز زرداری کو انشاءاللہ وزیر آزم پاکستان بنائیں گے اور میں سے مقتصر بات کرنا چاہتا ہوں یہ عمران میاں بھی تم کل بھی کٹ پچھلی تھے تم آج بھی کٹ پچھلی ہو پیپس پارٹی نے ہمیشہ عمرت اور ڈکٹروں کے سامنے ججویت کرتے ہوئے میرے قائد شہید ذلکالی پٹو نے بس ہی قبول کیا میرے شہید بی بی نے اس ڈکٹروں کے سامنے سینہ تانکر اور اپنی سیادت قبول کی تو مرد مجید آسف والی زرداری نے یہ اٹھارہ ویت ترمیم کوئی مزاق نہیں ہے یہ اٹھارہ ویت ترمیم کوئی مزاق نہیں ہے یہ صوبائی کت مقتاری کوئی مزاق نہیں ہے سلام پیش کرو ملیر والو او مرد مجید کو جو آج طبیعہ بینہ سازے ان کے لئے دعا کرو کہ او پاکستان کا اگھی کی علم بردار وفات کی علامت آسف والی زرداری اور بلاوال پٹو زرداری ہے ان کا حج مضبوط کرو اور میں آپ تمام ساتھیوں کا پریش کے دوستوں ساتھیوں کا میری ماں و بینوں کا لیڈیس ونگ کا مدر ونگ کا یوز ونگ کا کلکھر ونگ کا اور میرے بابا سے چانے والے لوگوں کا کہ سولہ سال بیٹ کے مگر آپ نے آج بھی عبداللہ مراد کو زندہ باد رکھا عبداللہ مراد زندہ باد تھا عبداللہ مراد زندہ باد رہے گا میں ان دوستوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتا جنہوں نے اس برتی میں دن رات محنت کی میں ان کا ڈام تو نہیں لے سکتا مگر میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے دلات محنت کر کے اس برشی کو کامیاب کیا میرے نعروں کا جواب دو میرے نعروں کا جواب دو بلاول بٹو کو وزیر آزم بنائیں گے میرے نعروں کا جواب دو کہ بلاول بٹو کو بی بی کے لڑلہ کو وزیر آزم بنائیں گے اور یہ عمران کان کو بھگا دیں گے وزیر آزم آواز نہیں آرہا ان دشمنوں کو بھی سننا چاہیے وزیر آزم تیسے آواز آنا چاہیے جو میرے ساتھ بھی آئے ہوئے وزیر آزم وزیر آزم ماں کی دعا ہے بینوں کی دعا ہے وزیر آزم وزیر آزم بہت بہت شکریہ یہ ہے بہت شکریہ